بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے نصر باس صاحب کی جنہوں نے یہ کیمپ لگایا ارگنائز کیا حالانکہ اس چھوٹے سے علاقے میں اتنا بڑا کیمپ یہ ایمپاسیبل سی بات تھی لوگوں کو اتنی بڑی سہولت دینا اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرح کا ڈاکٹر موجود ہے ہر بیماری کا یہ نہیں کہ ایک ہسپیٹل جو تی ایچ کیو ہسپیٹل ہے وہاں پہ اس طرح کا نہیں منجمنٹ ہوگی اس طرح کی انتظامات نہیں ہوں گے آپ منڈی بھاؤدین چلے جائیں آپ کسی تحصیل میں چلے جائیں ٹی ایچ کیو میں نہیں ہوں گے اتنی ایسا ہولتیں جتنی یہاں پہ دیکھئی ہیں ہر طرح کا ڈاکٹر اور ایون کے اتنی اچھے ڈاکٹر جن کی لاور شہر میں جو بیٹھ رہے ہیں اور پانچ پانچ ہزار پہ وہ فیس لے رہے ہیں وہ ادھر آ کے فری چیک آف فری میڈیسن مل رہی ہے تو یہ ہم انہیں سلوٹ پیش کریں گے ناصر عباس تارڈ صاحب کو کہ انہوں نے اتنی زیادہ کاوش کی سپیشل یہ فرانس سے آئے آ کے ابھی انہوں نے کیمپنگ کا سلسلہ شروع کیا تین چار کیمپ پہلے بھی یہ لگا چکے ہیں تو یہ سب سے پہلے تو ناصر صاحب کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں کیسے دیکھیں کرنا یا لوگوں کے لیے درد دل رکھنا یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے یہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک ویسٹنگ پلیس بنی ہوئی ہے کہ لوگ یہاں پہ آکے بھورنی ہو رہے ہیں ہر طرح کا ڈکٹر انہیں مل رہے ہیں ہر طرح کی میڈیسن مل رہی ہے کھانے پینے کے لیے مل رہے ہیں تو یہ ہر کیمپ میں یہ نہیں ہوتا ہے کیمپ میں تو یہ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ڈکٹر کے پاس جائیں آپ وہ آپ کو کچھ لکے دیتا ہے آپ چھوٹی سی نارمل سی میڈیسن لیتے ہیں پہلے ابھی ایک بزرگ ہمارے پاس آئے وہ ہمیں پرچی چیک کر آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ پروپر ہر طرح کی جو ان کو میڈے کا پرابلم تھا اس کی مطابق ان کو میڈیسن دی گئی تھی حالانکہ کیمپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پینےڈال یا پیرسٹامول ایک دو دے کے ٹرخا دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ہر طرح کی میڈیسن ہی آپیں مل رہی ہے جو اس کی بیماری ہے اس کے اکارڈنگ